جتوں کا راستہ کربلا احمد علی محمد بلندر صلوہ اللہ افلاس میں بھی غربت میں جس نے عقیدہ نہیں بیچا ہاں صدقہ کافیہ کہ چل رہا ہے ری ہے بارہ دری ہے اشری ہے کری ہے عمر دری ہے جری ہے بھاگ بھری ہے یہ قوم کبھی تیرے دھماکوں سے ڈری ہے افلاس میں بھی جس نے عقیدہ نہیں بیچا کہنے کو وہ نادار ہے بندہ شجری ہے شاہ جی کی کافیہ ہے قرآن دی قسم میں باہم خیر ہوگئے شاہ سوار دیوی کی کافیہ یاد کہنے کو وہ نادار ہے کہنے کو وہ نادار ہے بندہ شجری ہے شجری ہے مصرہ کیا تھا اشکے گم شبیر میں کچھ ایسی تری ہے یہ ذہن میں رہے کہنے کو وہ نادار ہے بندہ شجری ہے مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے امتیاز شاہ میں سوچ سوچ کے تھا گیا یہ خلد کا کالین ہے مجلس کی دری ہے مرسل بھی یہاں آتے ہیں مرسل بھی یہاں آتے ہیں میں پریشان ہوگا مرسل بھی یہاں آتے ہیں نالین اتارے یہ خلد کا کالین ہے مجلس کی دری ہے چاہوں تو میں کترے سے جہنم کو بجھا دوں آشکِ غمِ شبیر میں کچھ ایسی تا نہیں آہا آہا چھاب آشو پترا چھاب آشو پترا ہاں تھا رہی میرا پترا توڑے کیا کہنے آخری ہاتھ کو سلام وہ دیوار کے بعد جو حلالی بچے ہائے دری چاہوں تو میں کترے سے جہنم کو بجھا دوں تسی جی وہ توڑے بچے جی ون چاہوں تو میں کترے سے جہنم کو بجھا دوں آشکِ غمِ شبیر میں کچھ ایسی تری ہے اور عشقوں سے خریدوں گا میں دیدار خدا کا یہ براہ اس مولوی کا جس نے تمہیں بتایا کہ رونے کے بدل جنت ملے گی پتہ نہیں کس نے بتایا یہ گڑھ بڑھ کاف سے شروع ہوئی ہے مجھے نہیں بتا نا نا ایسی کو بات ہی نہیں ہے عزداری کا سلح جنت یہ تمہیں سنایا نا مولیوں نے بالکل قطن غلط ہے نا یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ ممبر ہے یہ گھڑی ہے میری بھائی جعوید اٹھتے ہیں بھائی امتیاز شاہ جی اٹھتے ہیں میری گھڑی اٹھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یہ انام ہے کہ مزا کے گھڑی ہے ہی میری اور مجھے ہی نام میں جنت بنی ہمارے لیے ہمیں اس ہلے میں چلو آپ نے آپ نے شاید نہ سناو آپ بچوں نے شاید نہ سناو ان مدرکوں نے سناو گا سرکار اللہ معذر سن جہدی صاحب قبلہ وزیر آباد میں پڑھیں گے وہ سنا ہے نا آپ نے جی نظام آباد میں بہت پڑھیں اللہ ان کے درجات بلن فرمائے نظام آباد والوں کو مولا اور عزتیں عطا فرمائے غازی تو ان جگ جگ سلامت رکھیں جہدی صاحب قبلہ پڑھے تھے کربلا گامشہ اور جنت میں بات ہو رہی تھی اور کسی نے اٹھ کے پوشی دیا قبلہ یہ جنت ہے کیا کہہ لے کہ کچھ بھی نہیں سرونٹ کوارٹرز ہیں چودہ کے آئے 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 او میں صدقے جانا حسن جی جیو جیو کہلے کہ کچھ بھی نہیں میں جنت پہ کوئی راضی شازی نہیں ہوں بیعت کے بدلے بیعت کا سودا علی محمد نے خود کیا ہوا ہے ایک شیر کے بدلے ایک گھر مجھے ملنا ہے تو میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں کیونکہ میں آنکھوں سے رو کے جنت لوں نا عشقوں سے خریدوں گا میں دیدار خدا کا تیاس پیر عشقوں سے خریدوں گا میں دیدار خدا کا کیوں سامان کھرا ہے میرا قیمت بھی کھری ہے کلتاب شاہ انہوں نے بولو میرے نال انہوں نے بولو میرے نال عشقوں سے خریدوں گا میں دیدار خدا کا سامان کھرا ہے میرا سامان کھرا ہے میرا قیمت بھی کی دیا اتھاؤں آواد آوے میں نوں سامان کھرا ہے میرا قیمت بھی کھری ہے سامان کھرا ہے میرا قیمت بھی کھری ہے پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا یہاں سے لکھ رہو جانے میں ہوتا ہوگا نا کوئی ٹکٹ نہیں کوئی ویزا نہیں کوئی پاسپورٹ نہیں کوئی روپیہ نہیں یہاں سے گجرہ والا بھی جاؤ تو کوئیس پچیس روپیہ تو لگی جاتے ہوں میں کم از کم شاء اللہ میں کوئی ویگن پائی ہوئی ہے تو اندرہال ہوگئے ہیں کیا اندھا پینٹ روپا ہے پینٹ روپا ہے وہ طرح میں کی پتا میں نہیں سی پتا میں معافی چاننا پینٹ روپا ہے جی پینٹ روپا ہے ہون راضی ہے ہر مال پینٹ پینٹ روپا ہے تو راضی رہو ٹھیک ہے نا ہاں میں جو نہیں پتا ہاں میں غلطی کر بیٹھا میں انداز ہے نا دات بیٹھا میں بھی پینٹ روپا ہے لگنے ہوں تو معافی چانے ہوں پینٹ روپا ہے لگنے ہوں جناب اتھو گجرہ لے دے تو میں تو لکھنا ہوں لے چلے ہوں کوئی کرایا نہیں کوئی ٹکٹ نہیں کوئی پاسپورٹ نہیں میں میرے کلم دی انگل پھڑو تو چلیے لکھنا ہوں ٹھیک ہے نا تری ہے بھری ہے گری ہے بھاگ بھری ہے سامان کھرا ہے میرا قیمت بھی کھری ہے اور کس شاہ کی آمد کے یہ آثار ہیں اب تک کعبہ تیری دیوار میں کہے کو جھری حق 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 حیدری ملکے حیدری پہنچنگا لگا میں نے باہروں نعرہ توڑا لانا میں اس نعرے کے لیے ترس رہا تھا کہ باہر سے بھی ایک نعرہ آئے مجھے خود نہ کہنا پڑے حیدری حق 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 کہاں تھے شبیر تیرے نام سے ہی نام بری ہے شانہ یہ سچی بات نہیں یہ شان یہ شوقت شانہ پتر ہے میرا نکاویر ہے میرا میرے باقی بھی ترہیزار پرانے ہیں یہ تعلق کی وجہ حسین ہے نا یہ شان یہ شوقت یہ کمالات کہاں تھے شبیر تیرے نام سے ہی نام بری ہے تھک تو نہیں گئے پڑھنا شروع کر دیا ڈر گئے ہو بس کر دیا کائنات کے خالق نے میں نوکر جو ہوں میں کتر جو دیرنا لاؤں گیا دیرنا لاؤں گی لاؤں گا درکٹو سن ڈیک نے ٹھیک ایک دن تو ہی ٹیمیل آگئے ہو تے ہو ڈیک تے رہے تو چھے دن میں میں ڈڑا ہوں تا رہا ڈیک تے رہا ڈیک تے رہا اپنے باری اندازہ کر میں چھے دن میں ترلے کرتا رہاں جی آج آئیے گئے ہوں ٹائم نالتے کالا میں سات بجی آمانگا ہونے در سی جانا ٹھیک حساب برابر ہو گیا آیتِ کالدہ کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا حکمِ محسن شادہ خود بے دل تھا دل والا بنایا تھا گئے ہو تو میں قرآن بھی قسم میں رجے ہوئے ہوں میرے زندگی ہوئی بولی میرے نال میں چنگا لگ دا بندہ اڑھاؤ کی کالتے بولے خود بے دل تھا دل والا بنایا خود بے زبان تھا زبان والا بنایا خود بے جسم تھا جسم والا بنایا اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا کھڑے بار کھڑے ہو یار اچھا چاہے کرو میں بتا لگے تسی میں نے نال ہو اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دی شاید شاید رتیاں والو شاید مجھے پوری میلس کے اتنا مدہ نہیں آیا جتنا اس جملے کی داعت کا مدہ آیا سائے جی میری کمزوری ہو بندہ اڑاو کی گلتے بولتا ہے حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا بننے والے کو بنانے والے کی نگاہی بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی جی میں پہا بننے والے کو بنانے والے کی نگاہی بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے زائے نہ ہو جائے کٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں ہاں میں تجھے شیعہ کی تا سنو ہم محمد کو کیا مانتے ہیں ہاں 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 خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے زائے نہ ہو جائے کٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں یہ میں چیزیں کٹھی کر رہا ہوں یہ کپڑا یہ گھڑی یہ کاغذ یہ سیل رکھ دیں گا جیدہ بھی ہے فار ایکزمپل یہ آکھ ہے یہ سب چیزیں میں نے کہا ٹھیکی ہیں کس جیسے ہاتھ سے پڑھتے میں گیا پڑھتے میں گیا پھر جڑا رہ گیا اور رہ گیا ہاں جڑا رہ گیا اور رہ گیا بھائی جان مہربانی ہائے دری خالق نے حبیب کا پسینہ جمع کیا جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے میرا جھگڑا کوئی نہیں میری لڑائی کوئی نہیں خالق نے حبیب کا پسینہ جمع کیا جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا کائنات بنانا شروع کر دی خلق اللہ ملاکہ ملک کے ید آئے حبیب کی ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے خلق اللہ ارزہ منہ کے لے جلائے حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنایی سر کے پسینے سے ارش بنایا سینے کے پسینے سے لوگ کلم بنایے ہاتھوں کے پسینے سے فرشتے بنائے پاؤں کے پسینے سے زمین بنایے کسی اردو بولنے والے کے سر پہ قرآن رکھ اس سے پوچھ سر کا پسینہ پسینہ سینے کا پسینہ پسینہ ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا پاؤں کی محل کہلاتا ہے اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا اس سے زمین منائی زمین وہ مستر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے مجھے آج تک مولوی سمجھ نہیں آیا صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نفیدہ صاحب جی بیگ صاحب جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ بارہ لے بارہ لے بارہ لے صدیوں سے محمد کے پاؤں کی محل کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نفیدہ صاحب تو نفیدہ صاحب کہاں سے ہو گیا تو قلمہ پڑھنے والا وہ قلمہ پڑھانے والا تو دین سیکھنے والا وہ دین سکھانے والا تو قرآن سمجھنے والا وہ قرآن سمجھانے والا تو صدقے والا وہ حدیعہ والا تو صدقے والا وہ حدیعہ والا آکھاں اس لیے جی آجے پورا پنڈال بول پو گئے تو یار مو میرے تو جملہ آگئی کہ گجرات جان تک تو اٹھا دل کرے تو میں دعا کرتے جا جیے تو صدقے والا وہ حدیعہ والا تو زکاة والا وہ سلوات والا تو رضی اللہ وہ سل اللہ مہربانی بھئیہ مہربانی بھئیہ جی میں نوکر جو ہوں جی تو صدقے والا وہ حدیع والا تو زکاة والا وہ صدوات والا تو رضی اللہ وہ صل اللہ پر آپری کا کوئی تصور نہیں حبیب کو بنایا اور بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے حبیب جیسا ایک اور بنایا حبیب جیسے پہ جو نہیں بولا اس نے ظلم کیا زندگی کا کیا پتا ہے میں اس لیے پڑھتا جاروں کال آخری نوکری ہے ساتھ بلے کے قریب انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور پھر جتنا کہو گے اتنا پڑھ لیں گے پھر زندگی باقی اکلے سال جس کی جھوٹی مالک لگائیں گے وہ آپ کی نوکریہ کرے گا میرا دل کردہ چلو میں آج تھوڑا تو انہور سنا لوں تو صدقے والا وہ حدیع والا تو زکاة والا وہ صلوات والا تو رضی اللہ وہ صل اللہ برابر کیسے ہو گئے حبیب کو بنایا بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے حبیب جیسا ایک اور بنایا حبیب جیسا حبیب جیسا ایک اور بنایا حبیب سے کہا اعلان کر دیانہ والی ایک کے دو بنائے دو کے پانچ بنائے پانچ کے چودہ بنائے اور اتنے سلیکے سے بنائے چار جمع ایک برابر ہے پانچ سمیٹو تو پانچ پھیلاؤ تو چودہ جی تیرے حد دی ویرہ خیر ہوئے جی سمیٹو تو پانچ پھیلاؤ تو چودہ چودہ بنا کے اس نے فیصلہ کیا ان سے بہتر نہیں بنتے جب بنتے نہیں پھر بنانے کیا پھر اس نے سوچا کچھ بھی نہیں بناوں چودہ کی اولاد تو بناوں چودہ کی اقارب تو بناوں چودہ کی عزیزان تو بناوں بہتر بنتے نہیں کم تر بناتا نہیں بہتر بنتے نہیں کم تر بناتا نہیں بہتر بنتے نہیں صویر ہو جائے جو تک نہیں بولو کہ میں ہی کے اندر رہنے بہتر بنتے نہیں کم تر بناتا نہیں بہتر بنتے نہیں کم تر بناتا نہیں بنانے بھی ضرور ہیں بہتر بنتے نہیں موزن جا کم تر بناتا نہیں بنانے بھی ضرور ہے آخر اس نے فیصلہ کیا چودہ کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا علی کو دیکھ کے عباس بن جیو 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 غازی تو امیستانین ہائے دری محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا مہربانی سر پی بی آپ کو عزت دے محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا علی کو دیکھ کے عباس بنایا حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا سیدہ کو دیکھ کے سیدہ بنائی دیکھتا گیا بناتا گیا دیکھتا گیا بناتا گیا دس شابان بیالی سجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا جی میں سید جی میں سید توڑی ہیں زندگیوں نسلہ جیوان توڑی ہیں اتھے تک پڑھنا سی میں دس شعبان وا شانے وا اے او میں کسی نو اکھیں بھی رونے اے او گلیڈی زمانے سمیں نہیں آرہی ساڑی اکھیں چھوسین لاندھے ان اکھیں چھوسین وستہ ہے دس شعبان اے سید آدھے فلیر روندے پیسن میں کی آکھنہ امتیاز شاہ دس شعبان بیالی سجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا تسی سارے دن بھر دے جلوسن دے تھکے ضرور ہو لیکن میں میری ذاکری دے کوئی فرق نہیں رویہ جی اکبر ہو ضرور آل محمد کے گھر میں اس سے بڑا نقصان نہیں تسی بذرگو تسا میری ایمان دعا کی تھی میں اس دعا دے بدل جملہ توڑی نظر پہ کر دا میں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں یہ میں پرسوں گئے ہوں مجھے محسن شاہ نے فون کی یار تاریدی طبیعت بہت خراب ہو گئی رو رو کے برا حالے کل میں گیا میں نہیں پتا بچہ کون سی با بیورہ میں نے فون کیتا ہے میں ایک بچہ جڑا ہے وہ لوکٹر کو لے گئے ہیں وہ انہوں ہوش نہیں آرہیا رو رو کے برا حالے مولا اس دن دن توانو بچے جیویں توڑے پتر جیویں توڑے کیوں میں رو رہے ہو شانے اکھا نہ آل جتوں اکھا تھک جان دیانے نا پھر ہتھا نہ آل جتوں ہتھک جان دیانے پھر زنجیر نہ آل امتیاش ہے یہ بھی یہ نا آر رکھ میرے سیرتے قرآن میں اس طور پڑی نہ سکا جب میں جھوٹ بولا تاریخِ کربلا کی واحد شہادتِ اکبر کی جب اکبر کی لاش آئی علی کی بیٹی نے پچھروں سے ماتم کی قرآن دیکھا سمیں ابندہ بہوں امیرے جڑا شیعہ بھی ہے تو دا حد سینے دے نہیں آس گیا میں اکبر پہ بڑھ داں پترا اس تو اٹھے شہادت ہی کو نہیں سیدان دا اس تو اٹھے نقصان ہی کو نہیں جی 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 بادشاہ کا تابوت پر آمد ہوگا جنازہ ہوگا دروازہ آپ کھول دیں گے دورانے مسائب آپ کھول دیں گے تو آواز آئے گی آپ کی مہربانی ہوگی دروازہ آپ کھول دیں میں دس سے پندرہ منٹ پڑھوں گا مجھے پڑھ لے دینا میں جب کہوں گا تبلانا کوئی نہیں خیر ہے مر بھی جائے کوئی شنتے ہوئے یا روتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے تو اکبر کی جوتی کا وزن بورا نہیں ہوتا دس شابان بے آلیس ہجری غریب نے غریب کے گھار اکبر اترا ہے پندرہ شابان بے آلیس ہجری غریب نے اکبر دیا ہے بہن کو پیر جوی تیرہ میرا وعدہ ہو گیا مئنے سے سے جملے تھے ہو جانی ہے جیڑی حالت میں اس پتر دی ویخدہ پہ آن جیڑا کرا میں ویخدہ سی بچہ او دی جھولی جیتا جیو دی ہنجو پہ آن دینے اتھ ہی ہو جانی ہے مئنے سے اکبر پانچ دن کا اکبر بہن کی گود میں رکھے حسین فرماتے ہیں زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں شاباش واسگروا کی کرم تیرے تھے علی دھیان دھیان دا حسین فرماتے ہیں لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لوں گا لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں اجڑے چٹیاں داڑی بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے میری گال نہیں تسی جوان پتر بیٹھے ہو میں حکم دے رہا ہوں کوئی جوان ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ اکبر کی ملکیت ہو اور وہ سینے پہ نہ مارے حسین فرماتے ہیں لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لوں گا امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کرنا اور تیری اندھیان دا پردہ ہو جیو وزیر آباد جیو گجران والا جیو گجران جیو سیال گوٹ ڈالے ہو اللہ دیکھ کہ سمیں یار محسن جا میں رو ہوتھو پڑھ کے جاننا تھے شکرانے دی نماز جا پڑھ دا بھئی یار اتھے ہو کی گیا کی ماحول بڑھ گیا یار کی کرمیں تو اٹھے تیلی دیان دیان دا اللہ اکبر فرماتے ہیں لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے لوں گا امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کر دوں گا دیا کب پندرہ شاہبان بے آلیس ہجری مانگا کب دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا جنگل پیاسی بہن کا خیمہ لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا گریب خیمے کے در پہ آکے فرماتے ہیں زینب آج سے اب ٹھادہ سال پہلے میں نے کوئی شہ دی تھی آئے 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 چلو جسے نہیں رونا علا رونے کی شکل بنا لو ثواب میں شرکت ہو جائے گی شکل نہیں بنتی تو پھر سر نہیں جگر لو مانگو حسین سے آنسو مولا مجھے بھی اپنے اکبر آنسو دے دو یہ بھی تو جوانے ہیں آخر جس کی داڑی سے آنسو گر رہے مانگا کب دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا جنگل پیاسی بہن کا خیمہ لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین خیمے کے در پہ آکے فرماتے ہیں زینب آج سے اٹھارہ سال پہلے میں نے کوئی شہ دی تھی میری عمالت واپس کارا تو سا سینے تھے ہاتھ مارے تو انہوں میں ایک اوکھی گلدہ سا میں قوم حسین تھے روزے تھے میرے اس میں بردام تھے علامہ حسین میں دیا حسین ہی بہت بڑا عالم شیعہ مذہب دا لکھنہو دا میرے سامنے بیٹھے سن میرے کہندے شوقت تجھے پتہ یہ حسین نہیں یہ کیوں کہ کوئی شہ دی تھی بیٹے کا نام کیوں نہیں دیا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بتا کہلے کہ حسین اندر سے گریب ہو گیا تھا ماتم 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 میں اکبر پڑھ رہا ہوں یار میں کوئی چھوٹا مضمون نہیں پڑھ رہا میں اکبر پڑھ رہا ہوں یار جی کدھے نہ رویں اوہ جوانی نصیب ہو گی اوہ میرا پترہ ماتم قبول ہو گی کہلے لگے حسین جی جیو ماتمی ہو کہلے لگے حسین اندر سے گریب ہو گیا تھا بیٹے کا نام نہیں لے سکا فرماتے کوئی شہ دی تھی علی کی بیٹی نے آوازی اکبر جی اماں میرے قریبا جوان بیٹا اماں کے پاس آئے اکبر کا ہاتھ پگڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا اوہ میری بائیں اوہ جو بچے پالتی ہو جھولیوں میں تمہیں اکبر کی قسم ہے کوئی ماں ایسی نہ ہو جو اس جملے پہ ماتم نہ کرے یہ مردوں کا جملے نہیں اماں کا جملہ ہے اکبر کا ہاتھ پگڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھے علی کی بیٹی نے کہا حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا غریب نے کہا پانچ دن کا علی کی بیٹی نے کہا میں کتنے دن کا دے رہی ہوں غریب نے کہا اٹھارہ سال کا وہ بندہ معافی ماغ لے گا انتیاز شادو شیعہ بھی ہوا اور اس کا حادثی نے بنایا علی کی بیٹی نے کہا حسین امام من کے بتا مٹی میں کھیلنے کی عمر پانچ دن کی ہوتی ہے یا اٹھارہ سال کی غریب نے کہا زینب پانچ دن کی علی کی بیٹی نے کہا پھر دھیان سے لے جا تو نے پانچ دن کا دیا میں نے اٹھارہ سال تک اکبر کے کرتے میں مٹی نہیں لگنے دی حسین میں اٹھارہ سال کا دے رہی ہوں میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا حسین ماتم 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 زہرہ کا لال میں اٹھارہ سال کا دے رہی ہوں میرا اکبر ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر حوصلہ 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 بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ بیٹا حوصلہ حوصلہ دو جملے میں نے اکبر کی تیاری کے پڑھنے شہادت نہیں محسن شاہ اے معاف کریں دادی سے دکھا دا باستہ ہی میں انہوں کرنا تیرا تُو سردار سید ہونے دن آتے میں شہادت اکبر کی نہیں پڑھ سکتا زندگی میں ایک بار آخری مرتبہ شانے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آٹھ محرم کو کھاڑک لاہور میں چاچا جی میں نے بمنجہ منٹ حسین کے اکبر کی شہادت پڑھی روتے روتے مجلس میں ایک سیدہ دی ماتم کرتے کرتے اکبر کو پیاری ہوگی یار جو ایچھا مل غازی دی کہ سمیں میں بارہ محرم نو اور سیدہ دی دے پوترہ گول فاتحہ پڑھن گیا میں کہتوڑی ماں دا بڑا ارمان میں نے کہندے یار سنو مبارک نی دن دا ساڑھی ماں اکبر نو رون دیا مر گئی میں نے کہندے یار مرتے ہر کسے جانے سنو مبارک دے یار ساڑھی ماں اکبر دا ماتم 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 گرنا اکبر کا ساڑھی ماں اکبر دا ماتم گردیاں مر گئی اس علم تو اتے بھی کوش ہے میں پاکندے علم تے ہاتھ رکھ کے پہ آکھنا میں ناکھانال پڑے ہے جس ملس میں حسین کے اکبر کی شہادت پڑی جائے اور کوئی نہ روئے اکبر کے پالنے والی اس کا نام لے کے کہتی ہے تُو نے میرے اکبر دیکھا جو نہیں تُو نے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی تُو نے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی تُو نے اکبر کی جوانی ماتم 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 تُو نے میرے اکبر کی جوانی جو نہیں دیکھی تجھے کیا پتا میرے اکبر کتنا حسین تھا تجھے کیا پتا میرے اکبر کتنا خوبصورت اللہ اکبر حسلاؤ میری ماں حسلاؤ کیا حال ہو گیا میری ماں کا حسلاؤ حسلاؤ بی بی اللہ اکبر اللہ اکبر یار دو چار منٹ اور پڑھنے دو دو چار منٹ اور پڑھنے دو میں سانس روک روک کے جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں جڑی حالتیں نہ کھوں جو اچھا قرآن تھی قسم میں جان بوجھ کے روک روک کے بے پڑھ دا سنین بے پتن یہ گے پڑھنے کی شیو آٹھ محرم کی قسم غازی کے بازوں کی قسم چار سار کی بطول کے زخمی کانوں کی قسم شیو محمد کی بیٹی کو لگنے والے زخموں کی قسم اور شیو علی کی بیٹی کے سوید بالوں کی قسم اور جوید شاہ امتیاز بیرہ سنین او طاف شاہ او جریو طاہر و محسن اگر میں غلط پڑھوں مجھے اکلا سانس نہ آئے جو بندہ ماتم نہ کرے مجل اس کے بعد گھر جا کے دو رکعت پڑھ کے معفیم آگے حسین سے کربلا کے میدان میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جسے حسین نے دوسری بار بلایا ہو بھیجا پھر بلایا پھر بھیجا پھر بلایا تائے جی معاف کرے آجے تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا رکھ میرے سر پہ قرآن کربلا کا پہلا اور آخری شہید اکبر جسے حسین نے چھتیس مرتبہ بھیجا ہے چھتیس مرتبہ بلایا ہے بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے داڑی چوم لے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چوم لے دے نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کر لے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے ماتھا چوم لے دے پھر بھیجا پھر بلایا اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چوم لے دے چھتیس مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے اکبر گھتا نہیں بھابا پہلے امام بن کے وعدہ کرو اب میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دوں گے حسین فرماتے ہیں اکبر جاؤ میرا وعدہ میں نہیں بولاؤگا اکبر گھوڑے پہ آیا حسین کا سر اٹھا اکبر کا گھوڑا چلا حسین کے قدم اٹھے یا زہرہ یا زہرہ اللہ کہہ میں پڑھوں اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین کے قدم تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین مر جاؤ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین کے قدم تیز ہوئے اکبر نے گھوڑے کوئے لگائی حسین نے سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا کمر کے ساتھ باندھ کے غریب نے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دولنا شروع کیا غریب کے ماتم جسے نہیں آتا باہ چلا جائے جسے آتا ہے وہ آئے حسین آئے حسین جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں میں دو جملے اور کہوں گا جلدی نہیں بس دو جملے اور کہنا ہے میں نے بٹھاؤ اس مدر کو غازی کا واسطہ سمالو غازی کا واسطہ میری اس ماں کو بٹھاؤ بٹھاؤ میری اس ماں کو اور میری ماں بیٹھ جا تجھے اکبر کا واسطہ بیٹھ جا اللہ جانے کس ماں کے پاس اکبر کی ماں آئی ہوئی ہو اللہ جانے کس کے پاس سگر آئی ہوئی ہو اللہ جانے کس کے پاس سکین آئی ہوئی ہو آئے اللہ جانے آئے حسین آئے یہ کہاں لے آیا مجھے محسن شاہ یہ مر جائیں گے محسن شاہ ہون میں کی کروں داس میں کی کروں آندر ویک چھ 얼ہی کربلا پڑ گئی ہے سبھال اس کو ہاتھ رو کو اس کا غازی کا واسطہ ہاتھ رو کو مو پھٹ جائے گا ہاہ حسین ہاہ حسین ہاہ حسین ہاہ حسین ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر ہائے جوانی ہائے علی اکبر اوہ سید میں نے معاف کر دی حسین نے کمر سے کپڑا بانت کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے توڑنا شروع کیا غریب کے توڑنے کی دیر تھی کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا محمد کا تاج اتر گیا فرشتوں کی تصویہ گر گئی اکبر کے سامنے ایک مستور آگئی جس کا کالا لباس تھا جس کا ایک ہاتھ پہلو ماتام جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اکبر اوہ میں نے چکیاں پیچھ کے پالا ہے اکبر سبھالو سبھالو اسے بٹھاؤ اسے سبھالو اسے پکڑ لو اسے بٹھا دو اسے بٹھا دو اسے ہائے حسین ہائے حسین عطا میٹ اور پڑھن دیو بس بھئیہ بس موشن جھا آخری جملہ میں آخر ہے میں لیڑی حالت پہ ویکھنا تو اندر نہیں ویکھتا بھی اوہ pretty جی 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 اے واسطہ جی گازی دا واستہ جی لیڑ اکبر دا میں نے ہوتا میٹ اور پڑھن دیو اکبر کے سامنے ایک مستور آگئی جس کا کال علی باث تھا جس کا ایک ہاتھ پہلو بھی تھا اس نے دوسرا سے اشارہ کر کے کہا اکبر میں نے چکیاں پیچھ کے پالا ہے اکبر بے جیساں ہم کو پیارے ہوتے ہیں اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا اکبر میں دادی ملت کرتی ہوں جا میرے گریب کو سینے سے لگا زندگی میں پہلی بار وزیر آباد کہہ رہا ہوں وہ بندہ گناہ گار ہے جس نے اس جملے پہ ماتم نہ کیا اکبر کا لفت تھا دادی کی بات تھی جتنی دیر میں اکبر گھوڑے سے اترتا حسین ٹھوک ریکھا اوہ زہرہ کا لال اوہ اکبر کا بابا ماتام اوہ زہرہ کا لال دھوکریں کھا کے زمین پہ آگیرا اکبر گھوڑے سے نیچے اترا اوہ لے آؤ اکبر کا جنازہ اوہ زہرہ کا لال اوہ تہریہ کبار کا آرمان ماتام اوس ایسی 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 ا یا حسین یا حسین